پاکستان دیلی کے انصاف کے سنٹرل وائس پریزیڈنٹ اور فیڈرل منسٹر اسد عمر کی اصل طاقت کیا ہے اور وہ کتنے امیر ہیں ان کا سیاسی پسر منظر اور ماضی کیسا ہے پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے اسد عمر کو سیاست میں کون لائیا اور وہ کتنے الیکشن لڑ چکے ہیں عمران خان کی ٹیم کے اوپننگ بیٹسمن سمجھ جانے والے اسد عمر کو وزارت خزانہ سے آؤٹ کیوں کیا گیا معاشی امور کے ایکسپرٹ، اسد عمر کے بینک بیلنس، جائدات اور اساساجات سمیت ان کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوا تھرو بارزہ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا بقائدہ آغاز کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اسد عمر آج سے اٹھاون برس پہلے آٹھ ستمبر انیس سو اکسٹھ کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے ان کا خاندان مشرقی پاکستان کے زلہ امبالہ میں آباد تھا ازادی کے بعد وہ راولپنڈی آ کر رہنے لگے اسد عمر آرمی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں ان کے والد جنرل غلام عمر ان فوجی آفیسرز میں شامل تھے جنہیں سکوتے ڈھاکہ کے علمناک سانہے کے بعد بھٹو صاحب نے فوج کی ملازمت سے نکال باہر کیا تھا اور وہ کئی مہینوں تک نظر بند بھی کیے گئے لیکن پھر جب زیاء الحق نے بھٹو حکومت کو چلتا کیا تو اس کے بعد جنرل غلام عمر زیاء الحق کی حکومتی معاملات میں شریک رہے سوہیل بڑائیچ اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ غلام عمر خود بہت بڑے دانشور تھے جنرل یہیہ خان انہی کے مشوروں پر چل کر بڑے بڑے عظیم کارنامے سر انجام دیتے رہے جنرل ریٹائرڈ غلام عمر نے اپنی ساری دانش اپنے سب سے قابل صاحبزادیں اسد عمر کو منتقل کر دی اسد عمر اپنی فیملی کے ساتھ راولپنڈی سے کراچی شیفٹ ہو گئے انہوں نے گورنمنٹ کالیج آف کومرس اینڈ اکنومکس سے بھی قوم کرنے کے بعد کراچی شہر کے نامبر تعلیمی ادارے آئی بی اے میں ایڈمیشن لیا اور 1984 میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز مکمل کیا اسد عمر کی پروفیشنل کریئر کی بات کریں تو وہ عالمی مالیاتی ادارے ایچ ایس بی سی میں جاب کرنے لگے پھر انہوں نے ایڈزن کیمیکل پاکستان کو بطور فنانشل ایکسپرٹ جوائن کیا 1985 میں اسد عمر اینگرو گروپ میں آ گئے اور کئی اہم پوزیشنز پر کام کرتے رہے وہ کچھ عرصے تک کینیڈا میں بھی مقیم رہے وطن واپسی پر 1997 میں اسد عمر کو اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز کا سی ای او بنا دیا گیا اور پھر سات سال بعد 2004 میں یہی اسد عمر اینگرو کورپوریشن کے صدر اور سی ای او نامزد ہوئے کورپوریشن سیکٹر میں اسد عمر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور حالاکار کردگی پر 2010 میں زرداری حکومت نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا جب اسد عمر نے اینگرو کیمیکلز کو جوائن کیا تو اس کمپنی کی شناک صرف کیمیکلز بنانے والی فیکٹری کے طور پر تھی اور جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تو کئی شعبوں میں اس کا کاروبار پھیل چکا تھا سال 2012 میں جب اسد عمر اپنے کریئر کے اروج پر تھے اور وہ پاکستان میں سب سے زیادہ مہانہ 75 لاکھ روپے کی سیلری ہی لے رہے تھے تو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو گوڈ بائی بولا اور میدان سیاست میں کوت پڑے انہوں نے عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا اور پھر چند افتے بعد انہیں پارٹی کا سینٹرل وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا 2013 کے جنرل الیکشن سے پہلے اسد عمر انتہابی جلسے جلوسوں میں شریک ہوتے اور اپنے دھیمے لہجے میں ماضی کی حکومتوں کی اکنومک پالیسیز پر تنقید کیا کرتے معاشی معاملات کے ماہر سمجھے جانے والے اسد عمر کو پاکستانی میڈیا پر بھی خوب کبریج دی گئی تاہم انہیں 2013 کے عام انتخابات میں عمران خان نے پارٹی ٹیکٹ نہیں دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے صدر مقدوم جاوی دھاشمی ملتان اور اسلام آباد کے حلقوں سے بیق وقت ایم اینے منتخب ہوئے تھے اسلام آباد میں ان کی خالی کی ہوئی نشست پر زنی الیکشن ہوئے تو ایم اینے 48 کے اس حلقے میں اسد عمر کو پارٹی ٹیکٹ دیا گیا انہوں نے مسلم لیگ نواز کے انیوار چودری اشرف گجر کے اکتالیس ہزار ایک سو چیاسی ووٹو کے مقابلے میں اٹالیس ہزار تیہتر ووٹ حاصل کیے اور یوں سات ہزار ووٹو کی بلتری سے اسد عمر نے اپنا پہلا الیکشن جیتا اور وہ ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے ایم اینے بننے کے بعد اسد عمر عمران خان کے ساتھ مل کر نواز شریف کی اپوزیشن کرنے لگے 2018 کے جنرل الیکشن میں اسد عمر وفاقی داروح حکومت اسلام آباد کے حلقے اینے 54 تحریک انصاف کے امید بار تھے جہاں ان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے سابق ایم اینے انجو مقیل سے ہوا انجو مقیل کے تقریبا 33 ہزار ووٹو کے مدد مقابل اسد عمر کے بیلٹ باکس میں 57 ہزار کے قریب ووٹ پڑے اور وہ دوسری مرتبہ ایم اینے منتخب ہو کر پارلیمنٹ تک پہنچے عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تو ان کی ٹین کے اوپننگ بیٹسمن سمجھے جانے والے اسد عمر کو فنانس منسٹری کا چارج دیا گیا بطور وزیر خزانہ اسد عمر کی راہ میں کئی مشکلات آئیں الیکشن کیمپین میں آئی ایم ایف سے بھیگ نہ لینے کا نعرہ لگانے والے عمران خان کو مجبور ہو کر آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکیج لینا پڑا اور پھر ایک روز نیوز چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ اسد عمر سے وزارت خزانہ کا کلمدان واپنس لے لیا گیا اور ان کی جگہ عبدالحفیظ شیخ اور شبر زیدی کو لیا گیا ہے یاد رہے 2011 میں منارے پاکستان پر ہونے والے تاریخ ساز جلسے میں جب عمران خان ملگی معیشت کی بربادی کا رونا رو رہے تھے تو جناب یہی عبدالحفیظ شیخ اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چند روز پہلے اپنے ایک انٹرویو میں فواد چودری کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین نے اسد عمر کو وزارت خزانہ سے فارق کرایا خیر اسد عمر کو تقریباً سات ماہ کے بعد دوبارہ وفاقی وزارت دی گئی اور وہ اس وقت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے فیڈرل منسٹر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں یاد رہے کہ چائنا پاکستان ایکنومک کالیڈور کے تمام منصوبے اسد عمر کی وزارت میں شامل ہیں جبکہ وہ کراچی سٹاک ایکسچینج ریپورٹ کاسم اتھارٹی داؤ دھرکیلیز اور پاکستان سٹیٹ آئل سمیت کئی اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی شامل ہیں دوستو قومی اسمبلی کے سیشنز میں اسد عمر اور بلاول بھٹو کی اکثر نوک جوک ہوتی رہتی ہے ایک موقع پر اسد عمر نے کہا تھا کہ بلاول کو اپنے زرداری ہونے پر کیوں شرمندگی ہے حالانکہ زرداری قبیلہ سن کا ایک غیور قبیلہ ہے اس لیے وہ انہیں بلاول زرداری کہیں گے تو پھر بلاول صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ایک ٹویٹ دا دی انہوں نے لکھا کہ جنرل عمر کی اولاد کسی کو غیرت پر کس طرح لیکچر دے سکتی ہے پیپلز پارٹی کے مطابق مشرق پاکستان کی علیتگی کے حقائق جاننے کے لیے بنائے گئے حمود الرحمان کمیشن میں اسد عمر کے والد ریٹائرڈ میجر جنرل قلام عمر کا نام بھی شامل تھا جنہیں ظلفکار علی بھٹو کی حکومت نے برطرف کر کے کچھ عرصے نظر بند بھی کیے رکھا اسد عمر سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں وہ ٹویٹر پر کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں اور ان کے فالوورز کی تعداد 6.6 ملین ہے جبکہ فیس بک پر ان کے 21 لاکھ سے زیادہ پرستار ہیں اسد عمر مقبول ترین سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر بھی موجود ہیں یہاں ان کے 1 لاکھ 80 ہزار فالوورز ہیں مزید چاننے کے لیے آپ اسد عمر کی اوفیشل ویب سائٹ اسد عمر.پک کا وزٹ کر سکتے ہیں اسد عمر کے بڑے بھائی محمد زبیر عمر ان کے برعکس مسلم لیگ نواز سے سیاسی وابستگی رکھتے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے تیسے دور حکومت میں نشکاری کمیشن کے چیئرمن رہے اور تب ان کا عوضہ سٹیٹ منسٹر کے برابر تھا فروری 2017 میں نواز شریف کی دائیات پر محمد زبیر کو گورنر سن لگا دیا گیا اور وہ اگست 2018 تک اپنے عوضے پر کام کرتے رہے اسد عمر کی اہلیہ کا نام صوفیہ عمر ہے اسد عمر کے بیٹے عاصف عمر کی شادی کزشتہ سال ہوئی تھی آپ نے اس شادی میں اسد عمر کو ڈانس کرتے یقیناً دیکھا ہوگا اس شادی میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علی اور ٹرائم منسٹر عمران خان سمیت کئی عراقین اساملی نے شرکت کی تھی اگر بات کریں اسد عمر کے ذاتی گھروں اور رہائشی جائدات کی تو کراچی ڈیفنس کے خیابان سہر میں ان کا گھر ہے وہ آج کل اسلام آباد کے منسٹر انکلیو میں رہتے ہیں کراچی میں ان کی اہلیہ کے نام پر دو عدد فلیٹس اور کئی بلوڈز ہیں جبکہ اسلام آباد کے سلور اوکس اپارٹمنٹس میں ان کا ایک فلیٹ بھی ہے جس کی قیمت دو کروڑ پیمتس لاکھ روپے ہے اسد عمر اور ان کی اہلیہ کے نام رہائشی جائدات کی کل مالیت تقریباً بارہ کروڑ روپے ہے اگر اسد عمر کے کاروبار اور ذرائع آمدن کی بات کریں تو انہیں میبر نیشنل اسمبلی اور فیڈرل منسٹر کی تنخواہ کے علاوہ کئی مراد ملتی ہیں وہ اوورٹیور کے نام سے ایک پرڈکشن ہاؤس کی چیئرمنٹ بھی ہیں جہاں ڈاکیمنٹریز شارٹ فلمز کارپوریٹ ایونٹس ایڈورٹیزمنٹ اور میوزک ویڈیوز کے علاوہ پوسٹ پروڈکشن کی جاتی ہے اگر بات کریں اسد عمر کی ذرائع زمین کے بارے میں تو ریکارڈ کے مطابق اس وقت پورے ملک میں خود ان کی ان کی اہلیہ یا بچوں کے نام پر ایک انچ کی بھی قابلے کارز زمین نہیں ہے اگر اسد عمر کے بینک بیلنس کی بات کریں تو پاکستان اور بیرون ملک میں ان کے ساتھ بینک اکاؤنٹس ہیں جن میں مجموعی طور پر بارہ کروڑ ستانوے لاکھ سے زیادہ قیرہ کم جمع ہے کیشن ہینڈ کے حوالے سے اسد عمر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بتایا کہ ان کے پاس دوزار سترہ تک بتیس لاکھ دس ہزار ایک سو پانچ روپے تھے گاڑیوں اور بیکلز کی بات کی جائے تو اسد عمر کے پاس چار عدد گاڑیاں ہیں جن میں دو ٹویوٹا کرولا ایک ہونڈا سوک اور ایک سوزوکی سویفٹ کار ہے اسد عمر کے پاس کتنی مالیت کے زیورات ہیں تو تفصیلات کے مطابق ان کے پاس چھبیس لاکھ روپے مالیت کا سونا ہے فرنیچر کی بات کی جائے تو اسد عمر کے گھر کے فرنیچر اور لکشری آئیٹمز کی کل مالیت اٹھائیس لاکھ روپے ہے اسد عمر نے کتنا کرزہ لے رکھا ہے اور انہوں نے پاکستانی بینکوں کو کتنی رقم واپس کرنی ہے اسد عمر کس کس ملکی سہروں تو فری کر چکے ہیں تو ریکارڈ کے مطابق وہ امریکہ کینیڈا انگلینڈ چائنہ یو اے ای اور سعودی عرب سمیت دنیا کے گئی اہم ممالک کا سرکاریوں نیچے دورہ کر چکے ہیں دوستو پاکستانی سیاستدانوں کے احساسات جاتوالی ویڈیو سیریز میں ہم امران خان ڈاکٹر آرے فلوی ہناربانی خر فردوس عاشق آوان مریم نواز شہباز شریف مولانا فضل الرحمن شیخ رشید زرتاج گل بلاول بھٹو عاصف علی زرداری شودری نصار علی خان جہانگیر ترین شاہ محمود قریشی اسمان بزدار شازیہ مری اور سینیٹر رحمان ملک کے بارے میں ویڈیوز بنا چکے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی عمران خان کے ریلوے منسٹر شیخ رشید کے بینک بیلنس اور زندگی کے بارے میں مکمل معلومات جاننے کے لیے یہاں اوپر طیب اردگان کی بیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور سیاستدانوں کی لبرل اور ازاد خیال اولادوں کے بارے میں جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ہمارے چینل الیکشن وارکس لازمی سبسکرائب کرلیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر